اسلام علیکم تو اس ویڈے ہم بات کریں گے لیو سیٹرزین کے بارے میں کیس کی یوز کیا ہے اس کی ڈوزز کیا ہے ان کی سائیڈ افیکٹ کیا ہے اور کون کون سے برینڈ آپ کو مارکٹ میں جو ہے مل جائیں گے تو چلو چلتے ہیں اور ویڈے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بات کرتے ہیں لیو سیٹرزین کے بارے میں تو لیو سیٹرزین جو ہے یہ تر جرنیشن انٹی ایسٹیمنیک ڈرگز ہے جو کہ آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جائے گا تو آپ اپنی حساب سے اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ ٹیبلٹ فارم میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ٹیبلٹ فارم میں مل جائے گا اور اگر آپ اس کو صرف فارم میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بہت آسانی سے مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ نے حساب سے کر سکتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں اس کی یوز کی ان کی کیا کیا یوز ہو سکتے ہیں اس کا استعمال جو ہے جان لیتے ہیں اینین کا یوز تو فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے رننگ نوز تو اگر آپ کے ناک وغیرہ سے پانی بیٹا ہے تو آپ لیو سٹریزین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی آنکوں میں ریڈ نیس ہے تو آپ لیو سٹریزین کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چھی کے آرہی ہے تو آپ لیو سٹریزین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی سکین الرجی ہے یعنی سکین میں ریشیس ہے یا ریڈ نیس ہے یا آپ کی سکین پر کسی بھی قسم کا ریڈ نشان ہے تو آپ لیو سٹریزین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو استعمال الرجی ہے انحساس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ لیو سٹریزین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو فنگل انفیکشن کی وجہ سے الرجی ہے تو آپ لیو سٹریزین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کی الرجی کے لئے آپ لیو سیٹ رزیم ٹابلٹ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی اے تر جنریشن ہے تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں ان کا یوز کی امنی اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے ان کا استعمال آپ پانچ جمجی روزانہ کر سکتے ہیں کانے کے بعد یا کانے کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا صرف جو ہے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بڑوں میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا ٹیبرٹ جو ہے لے سکتے ہیں تو آپ نے 5 امجی روزانہ رات کو کانے کے بعد لینا ہے کیونکہ ان میں توڑی سی ایڈیٹنگ اینین ہوتی ہے تو آپ نے اس کو رات کو کانے کے بعد جو ہے لینا ہے جان لیتے ہیں لیوسٹرزین کے جو ہے سائیڈ افیکٹ تو ان کے بہن سارے سائیڈ افیکٹ ہیں جو کہ میں نے کچھ یہاں پر شو کیا ہے یعنی لیو سیٹرزن کو لینے کے بعد آپ کو جو ہے سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے اس کو لینے کے بعد آپ کو نیندہ سکتی ہے اس کو لینے کے بعد آپ کا مو جو ہے وہ ڈرائی ہو سکتا ہے یعنی خوش ہو سکتا ہے اس کو لینے کے بعد آپ کو تکاوٹ محسوس ہو سکتا ہے یا آپ کو چکر آ سکتے ہیں اس کو لینے کے بعد آپ کی گلے میں خارش ہو سکتی ہے یا اس کو لینے کے بعد آپ کو امیٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے تو ان کی سیٹ اپ ایکٹ وغیرہ جان کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا ڈکٹر کی مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں اس کی برینڈ کے آپ کو مارکٹ میں جو ہے بہت آسانی سے مل جائیں گے اگر آپ نیو سیڈیل لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے ٹیبلٹ اور صرف فامے مل جائے گا تو ٹیبلٹ اس کا فائل ایم جی میں آتا ہے اور ان کی پرس آپ کو تقریباً ستر روپے کے دنمیون میں جو ہے مل جائے گی تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایٹیزا جو کہ آپ کو پانچ ایم جی اور صرف فامے مل جائے گا تو ان کی پرس تقریباً ایک سوتیس روپے کے درمیان میں جو ہے مل جائے گے دس ٹیبلٹ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے زائزل تو ان کی پرس کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ آپ کو تقریباً اسی روپے کے درمیان میں جو ہے دس ٹیبلٹ مل جائے گے جو کہ پانچ ایم جی اس میں ہوتا ہے لیو سیٹرزین تو نیکس ہمارے پاس آتا ہے ٹی 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 ٹیبلٹ اور صرف آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا تو آپ اپنے حصہ کو لے سکتے ہیں اگر آپ بچوں میں لینا چاہتے ہیں اس کا صرف لے سکتے ہیں اگر آپ بڑوں میں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ٹیبلٹ لے سکتے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے آیا ہو تو اس طرح ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ نیتے چینل